نحمده و نسلی على رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ و اخمان الرحیم رب شرح لی سنتری و یسر لی امری و احلال ارقدتم من لسانی یفقحو قولی و جعلی وزیر من اہلی اللہم فکرنا فی الدین آمین سم آمین کتاب الوزو کی تکمیل پر آج اب ہم وزو کے مسنون آداب کا ایک خلاصہ دیکھیں وزو وہ عمل شرعی طور پر شرعی استلاح میں وزو جسم کے کچھ فرض کردہ اور کچھ مسنون حصوں کو پاک پانی سے اس انداز میں دھونا جیسے قرآن اور حدیث سے وضع کیا گیا ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے تو گویا وہ عمل جس میں خاص آزا کو قرآن اور حدیث کے وضع کیے ہوئے طریقے سے اس انداز اس خد اس طریقے سے دھویا جاتا ہے کہ پاکی حاصل ہو جائے کہ نماز ادا کی جا سکے اس کو وضع کہا جاتا ہے وضع کے آغاز میں اور وضع کرنے سے پہلے وضع کی اہمیت اس کی فرضیت اس سے ملنے والی برقات عجر اور اس کی فضیلتوں کو ذہن نشین کر کے وضع کا آغاز کیا کریں تاکہ وضع کرنے سے پہلے اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے ہمارے عام مال نامے میں کتنا عجر ہمیں سے کیا برقتیں کیا فیعوز کیا فائدے نصیب ہونے ہیں تو یہ ذہن نشین کر کے ان کی یاد دہانی کر کے وضع کا آغاز کریں کچھ برقتیں دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا آپ نے سوال کیا کہ اگر تم میں سے کسی کے گھر کے باہر سے ایک نہر جاری ہو اور وہ دن میں پانچ دفعہ اس میں غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل کچیل رہ جائے گا صحابہ اکرام نے نفی میں جواب دیا تو آپ نے فرمایا یہی معاملہ مومن اور اس کے وضع کا بھی ہے گویا حدیث میں تشبیح سے سمجھایا گیا کہ میل کچیل گناہ ہے اور وضع کا پانی اس ندی کی مانند ہے جو گناہوں کو دھونے ساف کرنے اور جھاڑنے کا توسط اور وسیلہ بنتا ہے اور پھر ایک حدیث کے مفہوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے بتایا کہ جب مومن وضو کرتا ہے تو وضو کا پانی اس کے جس عصف کو جھوٹا ہے وہ وضو کا پانی اس عصف کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بنتا ہے اور وضاحت سے حدیث میں بتایا گیا کہ جب وہ کلی کرتا ہے تو موکے گناہ ناک پہ ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ مود ہوتا ہے تو پلکوں تک کے نیچے سے گناہ ہاتھ پاؤں کان سر جس کا مسا کرتا ہے اس کے وضو کے پانی سے گناہ جھڑ جاتے ہیں یہاں تک ناکھنوں کے نیچے سے بھی گناہ جھڑ جاتے ہیں تو اس احساس کے ساتھ وضو کیجئے کہ یہ میرے گناہوں کی بکشش کا ذریعہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اللہم جعلنی اللہم یحب المتتاخرین و یحب یحب التوابین و یحب المتتاخرین کہ اللہ پاک صاف رہنے والوں اور توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے تو وضو کرنے سے پہلے یہ احساس اپنے اوپر تاری کیجئے کہ جو عمل میں کرنے جا رہی ہوں یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ اور وسیلہ بنے گا یہ وضو شاید مجھے اللہ کے محبوب بندوں کی صف میں داخل فرما دے گا اور وضو کرنے سے پہلے اس طہارت والے عمل کے حوالے سے ذہن میں دہرا لیجئے کہ آپ نے فرمایا اتخور الشطر الایمان کہ طہارت نصف ایمان ہے تو وضو کرنے سے پہلے اپنے اوپر یہ کیفیت تاری کیجئے یہ احساس بیدار کیجئے گا کہ یہ وضو کا عمل میرے ایمان کی تکمیل کا اور میرے ایمان کے اضافے کا ذریعہ بھی بنے گا اور وضو کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے آزا کے حوالے سے بھی وہ حدیث اپنے ذہن میں دہرا لیا کریں کہ جب آپ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن آپ اپنی امت کے افراد کو کیسے پہچانیں گے تو آپ نے فرمایا تھا وضو کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر اب تم میں سے جو چاہے اپنی چمک کو جتنا چاہے بڑھا لے وحجلینا من آثار الوضو آثار الوضو وضو کے آثار کے آزا کے چمکنے کی بنیاد پر میں تمہیں پہچانوں گا تو یہ احساسات یہ تصورات وضو کی برقات اور فیوز اس کے حوالے سے محسوس کر کے وضو کا آغاز کیجئے یاد رکھے گا انشاءاللہ کمی اور کتاہی ضرور اس سے ہم ضرور ہی بچ جائیں گے اور ہمارے وضو کے انداز ہماری روئیوں کے اندر اصلاح بھی ہوگی اور بھرپور شوق اور خوشو اور خضو سے جیسے صحابہ اکرام وضو کیا کرتے تھے انشاءاللہ میرا اور آپ کا طریقہ اکار بھی ویسا ہی ہوگا وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ کا پڑھنا حدیث کی تاقید اور سنت سے ثابت ہیں اگر آج کل کے باشرومز وغیرہ میں وضو کا طریقہ کیا جانا ہے تو بہتر ہے کہ داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات زبان سے پکار لیے جائیں بہر کیف اگر پہلے نہیں بھی پکارے گئے یا ان وضو سے پہلے پکارنے کی خواہش ہے تو پھر یہ کلمہ زبان سے نہیں پکارا جائے گا واشرومز آج کل کے واشرومز اور بیت الخالہ میں جب وضو کیا جائے گا تو یہ کلمہ صرف دل میں ادا کیا جائے گا بہترین تو بہر کیف یہ ہے کہ گھر میں کچھ باقاعدہ وضو ایریاز ہوں جن پر یہ ساری مسنون قلمات اور دعائیں پورے احتمام اور خوشی اور خضو کے ساتھ ادا کی جا سکیں وضو کے یہ تسمیہ کی ادائیگی کے بعد سب سے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا پسندیدہ یہی ہوگا کہ اگر برتن سے وضو کرنا ہے تو وضو کرنے سے پہلے خاص طور پر اگر سو کر اٹھیں اور وضو کر رہے ہوں تو برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو پانچوں گٹ یعنی رسٹ تک دھو لینا ہاتھوں کو دو دفعہ تین دفعہ دھونا سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سابت ہے اور دونوں ہاتھوں کو پانچوں تک رسٹ یا کلائی تک دھویا جاتا ہے ہاتھ دھونے کے بعد آگے چلنے سے پہلے یہ یاد رکھئے گا کہ ہمارا جو وضو کا طریقہ ہے اس میں سے کچھ فرائزے وضو ہیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وضو کے حوالے سے حکم دیا ہے ان کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوتا اور یہ چار ہیں مو سر کا مسا چہرہ فاقسلو وجوہکم اپنے چہرہ دھولو وعیدیکم الی المرافقی اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں تک ومسحو برعوسکم اور اپنے سروں کا مسا کرو وعرجلو کم الی القعبین اور اپنے پاؤں کو ٹکھنو تک تو یہ چار آزائے وضو تو فرائزے وضو ہیں اس کے علاوہ باقی کچھ عمل جو وضو کے دوران آپ نے خود بھی کیے کرتے دیکھے بھی اور سکھائے بھی جاتے ہیں وہ سنت سے ثابت ہیں ان کے بغیر وضو مکمل ضرور ہو جائے گا لیکن کرنے والے کے لیے وہ مستخب افضل اور درجہ پڑھا دے گا تو لہٰذا بسم اللہ کا کہنا سنت سے ثابت ہے ہاتھ کا دھونا سنت سے ثابت ہے ہاتھ کے دھونے کے بعد مو اور ناک مو اور ناک کو دھونے کے لیے ہاتھ میں چلو سے پانی لیا جاتا ہے ایک ہی چلو سے مو اور ناک دونوں میں پانی ڈالا جا سکتا ہے اور الگ الگ چلو مو اور ناک کے لیے بھی لیے جا سکتے ہیں ایک ہی چلو سے مو اور ناک میں پانی ڈالا جا سکتا ہے اور الگ الگ چلو مو اور ناک کے لیے بھی لیے جا سکتے ہیں یہ مو اور ناک کا عمل چاہے اکھٹا ہو یا ایک کے بعد دوسرا الگ الگ ہو یہ ایک بار دو بار یا تین بار کیا جا سکتا ہے وضوح میں مو کے حوالے سے مختلف معاملات اختیار کیے جا سکتے ہیں مو میں پانی ڈالنا اور کلی کر دینا یا کلی کے ساتھ حلق تک پانی لے جا کر غرارے کے ذریعے حلق کی صفائی کا احتمام کر لینا اور یا کلی کے ساتھ اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کے ساتھ دانتوں اور مسوروں وغیرہ کو مل کر مزید دانتوں کی صفائی کی کوشش اور احتمام کر لینا اور یا مسواق پہلے یا بعد میں احتمام کر لینا وضوح سے پہلے مسواق یا وضوح کے بعد مسواق الباتہ وضوح کے دوران مسواق کا عمل نہیں ہوگا کیونکہ وضوح کی ترتیب میں خلل نہیں آئے گا تو مو میں صرف کلی بھی ہو سکتی ہے غرارہ بھی ہو سکتا ہے اور کلی کے ساتھ انگلی کے ساتھ دانت وغیرہ کو مل کے صاف بھی کیا جا سکتا ہے کلی کا پانی اگلا بھی جا سکتا ہے نکالا بھی جا سکتا ہے اور نکلا یعنی سولو بھی کیا جا سکتا ہے اور ویسے بھی کلی کرنے سے پانی کی پاکی اور تہارت کا احساس اس کے ذائقے کے چکھنے سے بھی ہو سکتا ہے وزو میں ناک کے حوالے سے بھی مختلف سنتیں موجود ہیں یا تو ناک کے صرف نتنوں میں ہلکا سا پانی چڑھا کر اس کو صاف کر لینا اور یا ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھا کر اس کو ناک کی جڑ تک لے کر جانا اور پھر سنت ہی سے ناک کا جھاڑنا بھی سابت ہے کچھ حوالہ جات سے بائے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کے ساتھ ناک کو صاف کر کے پھر جھاڑنا بھی ایک طریقہ موجود ہے خاص طور پہ ناک کے حوالے سے حدیث میں تاقید اور سنت کا عمل ملتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح سو کر اٹھتے تھے تو سو کر اٹھنے پر آپ کا طریقہ اور خاص تاقید ہے کہ ناک میں اچھی طرح سے پانی چڑھاؤ کیونکہ شیطان ناک کی جڑ میں رہتا تاقید یہ ناک کا معاملہ ایک دو یا تین دفعہ کیا جا سکتا ہے اس کے بعد چہرے کو دھونا مو اور ناک کی صفائی کے بعد چہرے کو دھونا یہ فرائض وضو میں سے ہے اس کے بغیر وضو مکمل نہیں ہوگا اور چہرے کے علاقے میں کوئی ایک بال برابر علاقہ بھی خوشک رہنا نہیں چاہیے چہرہ دھونے کے لیے دونوں ہاتھوں کے درمیان لپ پانی کا بھرا جاتا ہے اب چہرے کے دھونے سے پہلے پہلے موں میں ڈالنے سے پانی کو چکھا گیا ناک میں ڈالنے سے پہلے پانی کو سنگھا گیا اور لپ بھرنے سے پانی کو دیکھا گیا اور ان تینوں مرخلوں سے پانی کی پاکی اور طہارت اور اس کی صفائی کا اندازہ لگا لیا گیا چہرہ ہاتھ میں لپ بھر کے پانی سے دھویا جائے گا میں پھر دور آ رہی ہوں یہ فرائز وضو میں سے ہے کہاں سے کہاں تک اوپر سے نیچے اور دائیں اور بائیں کا تائین ضروری ہے پیشانی پر بالوں کی جڑ سے لے کر نیچے تھوڑی جہاں گردن سے ملتی ہے وہاں تک اور دائیں بائیں دائیں کان کی لو سے لے بائیں کان کی لو تک یہ سارا حصہ چیرے ہی کے حوالے میں شامل ہے اور اس سارے حصے کو پانی سے تر کرنا لازم ہے فرائز وضو کی ادائیگی کے لئے کچھ کے نزدیک فاقسلو وجو حکم ہی میں مو اور ناک کا حکم بھی شامل ہے اور ان کے نزدیک مو اور ناک فرائز وضو میں سے ہے لیکن اکثریت کی رائے میں فاقسلو وجو حکم صرف چہرے کے دھونے کے حوالے سے ہے اور ناک اور مو کا دھونہ سنت سے ثابت ہے کوئی اب وہ مسنون عمل ہے چہرے کے بعد اگلا مرلہ ہاتھ اور بازوں کا کونی تک دھونا وَعَيْدِيَكُم إِلَّا المرافق اور تمہارے دونوں ہاتھوں کو کونیوں تک گویا یہ فرائز وضو میں سے ہاتھوں کو دھوتے وقت کونیوں تک پہلے دائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ اور دائیں بازو پر پانی ڈالا جاتا ہے اور بائیں ہاتھ سے ملا جاتا ہے اور پھر بائیں ہاتھ پر ڈال کے دائیں ہاتھ سے ملا جاتا ہے آپ ہر شان والے کام کا آغاز دائیں جانب سے کرتے تھے تو گویا ہاتھ اور بازو پہلے دائیں دھویا جائے گا اور پھر اس کے بعد بائیں دھویا جائے گا دھونے کی حد انگلی کے ٹپس اور پور سے لے کے کوہنی تک بشمول کونی کونی کو بھی دھویا جائے گا کمیز قڑتے جبے کی بازو کے اوپر سے مسا کرنے کا تصور موجود نہیں ہے آج ہی آپ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے حدیث میں دیکھا کہ ایک موقع پر نبی نے ایک شامی جبہ پہن رکھا تھا اور آپ رفعہ حاجت کے بعد جب وضو کرنے لگے تو آپ نے اپنے بازو کو اس کے کرتے میں سے نکالنے کی کوشش کی لیکن وہ کمیز تنگ تھی تاب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتایا گیا کہ آپ نے اس جبے کے نیچے سے اپنی بازو نکالی اور اس کے ہاتھ کو کونی تک دھویا کمیز کڑتے جبے اوورال گاؤن ابایا وغیرہ کے اوپر سے مساح کرنے کا تصور موجود نہیں ہے اور بازو کو کونی تک دھونا اور کونی کو بھی تر کرنا فرائز وضو میں شامل ہے صحابہ اکرام کا رویہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو فرمائے کہ تمہیں سے جو چاہتا ہے اپنی چمک جتنی مرضی بڑھا لے تو وہ اپنی کونی کی بجائے اپنی آدھی آدھی بازو اور کچھ تو ہاتھوں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہاتھوں اور بازوں کے دھونے کے بعد وضو کا اگلا مرحلہ سر کا مساح کرنا وَمْسَحُ بِرَعُوسِكُمْ تم اپنے سروں کا مساح کرلو پرائز وضو میں سے ہے سر کے مساح کے لئے دونوں ہاتھوں کو پانی سے ترکیہ جاتا ہے مساح کا آغاز سر کی اگلی جانب سے بالوں کی جڑ سے شروع کر پورے سر پر گھما کر گدی تک یعنی جہاں سر گردن سے ملتا ہے وہاں تک لے جایا جاتا ہے اور پھر ہاتھ واپس لائے جاتا ہے سر کا مساح فرائز وضو میں سے ہے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ سر کا مساح لازم ہے امامہ یا پگڑی یا دوپٹے یا سکاف پر مساح کرنا اس کی لچک اور سہولت موجود نہیں سر پہ اگر اوڑنی سر پہ دوپٹہ سکاف بغیرہ ہے تو مساح اس کے اوپر نہیں بہر کیف بالوں اور سر پر ہی خوکا یہ فرائز وضو میں سے ہے اس کا کرنا لازم ہے سر کے مساح کے ساتھ ہی ایک مسنون عدب کانوں کا مساح یہ فرائز وضو میں نہیں وضو کی سنتوں کا حصہ ہے سر کے مساح کے حوالے سے یاد رکھئے گا یہ ایک بار کیا جاتا ہے یہ وہ عمل ہے جو ایک سنت سے ثابت نہیں ہے کانوں کا مساح وضو کے سنتوں میں سے ہے اور یہ بھی ایک ہی بار کیا جاتا ہے سر کے مساح کے بعد ساتھ ہی ملہقہ کانوں کا مساح کرنا سنت سے ثابت ہے کانوں کے مساح کا طریقہ کہ دونوں دونوں شہادت کی انگلیوں کو کانوں کی موری میں اور پھر انگوٹوں کے ساتھ کانوں کے اطراف اور پچھلی طرف کا مساح کیا جاتا ہے اور میں پھر دور آ رہی ہوں یہ ایک بار ہی گردن کے مساح کا تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ بھی موجود ہے تو گردن کا مساح نہ قرآن میں اس کے بعد وزو کی ترطیب میں اگلا عمل پاؤں کا دھونا وَأَرْجُ لَقُمْ إِلَى الْقَعْبَيْنِ اور دونوں پاؤں تمہارے تخنوں تک یہ فرائز وزو میں سے ہیں ہاتھ اور بازو کی طرح ان کو بھی پہلے دائیں پاؤں کو اور پھر اس کے بعد بائیں پاؤں کو دھویا جاتا ہے پاؤں کے حوالے رکھئے خوشک ایڑیوں سے جہنم کی آگ ہے تو لہٰذا ایڑیاں ٹخنیں کوئی حصہ پاؤں کا ٹخنوں تک چھوڑنا قبیرہ گناہ ہے وزو کی تکمیل کی کمی ہے نہ وزو مکمل نہ نماز مکمل ٹخنوں کے ابھار تک بشمول ٹخنوں کے وزو کے اندر دھونا لازم ہے پہلے دایاں پاؤں تین دفعہ اور پھر اس کے بعد بایاں پاؤں تین دفعہ دھویا جاتا ہے وزو کے دوران پاؤں دھوتے وقت بایاں ہاتھ پاؤں کو ملنے کے لیے سنت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے پاؤں میں سنت سے سنت میں ایک عمل پاؤں کی انگلیوں کا خلال بھی شامل ہے اس میں بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کیا جاتا ہے اور اکثر روایات میں یہ خلال دائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی سے لے کر بائیں پاؤں کی چھوٹی انگلی کی طرف تک کیا جاتا ہے اگر کوئی انگوٹھی کوئی نوز سپن وغیرہ پہن رکھے ہیں تو ان کو ہلا لینا تاکہ نیچے سکن اور بالوں کو اچھی طرح تری اور نمی ہو جائے یہ لازم ہے ناخن پہ اگر کوئی آٹا یا کوئی اس قسم کی چیز لگی ہے تو اس کو خرچ کر اتار لینا تاکہ ناخن اور سکن اور